اسلام علیکم فرینڈز آپ سب کیسے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہت ہی اچھے ہوں گے تو چلیے فرینڈز آج ہم بناتے ہیں ایک اور نیو ریسپی کے لے تو سب ہی کے گھر میں آتے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے کے لے سے یہ باری ریسپی ٹرائے کی ہے جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی اور شاندہ لگتی ہے اس کے لیے میں نے لیے ہیں دو کیلے انہیں میں نے چھیر کر اچھے سے میش کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پکے ہوئے کیلے ہی لیں اور ان کو اچھے سے کسی بھی چمچ کی مدد سے اچھے سے میش کر لیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹا ہوا گھر اگر آپ کے پاس گھر نہیں ہے تو آپ اس میں چینی بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم گڑھ کو اچھے سے کہلے میں میش کر دیں گے آپ دیکھیں جو ہمارا گڑھتا وہ اچھے سے پگل جائے گا اور کہلے میں اچھے سے مل جائے گا دیکھیں دوستو جو گڑھتا وہ کہلے میں اچھے سے مل چکا ہے اس کے بعد ہم نے لیا ہے گہوں کا آٹا اس سے ہم میش کے ہوئے کہلے میں اچھے سے ڈال دیں گے اور اس کا ہم لگا لیں گے ایک آٹا اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج ہم کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں کیلے کے پرانٹھے جو کھانے میں بہت زیادہ شاندار اور ٹیسٹی لگتے ہیں اور بچوں کے تو یہ فیوریٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ کھانے میں بلکل میٹھے ہوتے ہیں اور بلکل پوے جیسے لگتے ہیں اس کے بعد ہم بنائیں گے اس کی ایک لوہی اس پر میں نے لگا دیا ہے سوکا آٹا اور اسے ہم اچھے سے پرانٹھے کی طرح بھیل لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا آٹا اس کا چپ چپا ہوتا ہے اور تھوڑا سا زیادہ گیلہ ہوتا ہے تو اسے بہت ہی آرام سے بھیلیں تو دیکھئے دوستو آپ اسے پرانٹھے کی کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو میں نے اسے ترکون والی شیپ دی ہے اور میں اسے اچھے سے بھیل کر اس کا پرانٹھا بنا کر تیار کر لوں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اچھی نہیں لگی ہو تو ڈسلائک بھی کر سکتے ہیں تو دیکھئے دوستو ہمارا جو پرانٹھا ہے اچھے سے بل کر تیار ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے تفے پر سیکھ لیں گے اس میں ہم لگا دیں گے بھر بھر کے دیسی گھی تاکہ جو ہمارا پرانٹھا ہے وہ اچھے سے دونوں طرف سے سکھ جائے دوستو آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند نہیں آتی تو مجھے یہ بھی بتائیں اور آپ کون سی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی مجھے ضرور بتائیں تو دیکھئے دوستو اس پرانٹھے کو میں نے دونوں طرف سے اچھے سے گھی لگا کے سیکھ دیا ہے اور یہ دیکھنے میں بھی کتنا زیادہ شاندار لگ رہا ہے آپ اس پرانٹھے کو ضرور ٹرائے کریں آپ کے گھر میں سب ہی اسے بہت زیادہ پسند کریں گے اور بچوں کا تو یہ ہمیشہ سے ہی فیوریٹ ہوتا ہے تو ہمارا جو پرانٹھا ہے وہ دونوں طرف سے اچھے سے سکھ چکا ہے اور بلکل کہیں سے بھی کچھا نہیں رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے چار پیس کر دیا اور میں نے اسے پلیٹ میں ڈال کے اچھے سے سرو کر دیا ہے آپ اسے کسی بھی چٹنے یا پھر کسی سوس یا سبجی کے ساتھ اچھے سے سرو کر سکتے ہیں یا اس کا رول بھی بنا سکتے ہیں تینکیو دوستو